اعوذ باللہ من الشہدین الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والسلام علی و شکر اللہ الرحمن الرحیم و علیہ و علیہ و عیبین от طوحیرین المعصومین و عائشہ ملہ ابدللہ جس اول کے دروس جو انگر چل رہے ہیں ہمیں سے یہ ایک اور درس آج قلیات خمس کی تیسری قسم میں بیس ہوگی جس میں مصنف کے مطلب میں بات دیا سالس و الفس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلیات حمد یعنی پانچ کلیات یہ ہیں جنس کی تاریف اور اس کی حالی اقسان حصیلہ بیان ہوئی اسی طرح نو کے بارے بھی بیان ہوئی نو کی تاریف بیان ہوئی نو کی جو قسمیں بیان ہوئی اور پھر اس کے بعد قسموں کے پر نصفت بیان ہوئی قوال بیان ہوئی اور ساتھ جو ہے پھر یہ بیان ہوا جنس نو کی بحث میں کہ اجناس کو ترتیب کیسے دیا جاتا ہے انوار کو ترتیب کیسے دیا جاتا ہے کہ اجناس میں ترتیب سعودی ہوتی ہے اور انوار میں ترتیب محبولی ہوتی ہے اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ جو ہے وہ انوار اور اجناس کا سلسلہ ترتیب جو ہے اس سلسلے میں اجناس کے سلسلے میں کچھ متوسطات ہیں اور انوار کے سلسلے میں کچھ متوسطات ہیں یا جیسے آلیہ اور نوے سافل کے سلسلے میں جو ہے وہ متوسطات ہیں یہ یہاں تک بیان ہوتی ہے آج تیسری قلیہ قلیہ خمس میں سے فاصل جو ہے اس کے بعد انہیں بیان کی جائے سب سے پہلے فاصل کی تاریخ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسی قلیہ جو بولی جاتے ہیں کسی چیز پر فی جواب ایو شین ہوا فی ذات ہی ایو شین ہوا فی ذات ہی کے جواب میں یہی سے آپ کو فرق معلوم ہو گیا ہوتا جنس بولی جاتی ہے ما ہوا کے جوا فاصل جو ہے ما ہوا کے جواب میں فاصل جو ہے ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی ہے فاصل ایو شین ہوا فی ذات ہی کے جواب میں بلے جاتی ہے کسی چیز کی ذات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی ذات میں کیا ہے اور ایو کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ تعریف کرنے کے بعد مصنف جو ہیں وہ فصل کی دو قسموں کو بیان کرتے ہیں اور صحبِ حاشیہ کلمہِ ایو کی وضعات کرتے ہوئے وہ چاہی بیانات فرمانے فرماتے ہیں مصنف کا کہو ایو شیئن علم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کلمہِ ایو جو ہے یہ کس لئے وضع کیا ہے اس کے وضع کا مقصد ہے ماتیں کہ کلمہِ ایو کو وضع کیا گیا ہے لیو طلبہ بہا ما یمیز الشیعہ اما یشارکو فیما اضیف ایلیہ حاضر کلمہ یہ لفظِ ایو یہ کلمہِ ایو اس لئے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس ایو کے ذریعے سے سوال کیا جائے اور اس کلمہِ ایو کے ذریعے سے طلب کیا جائے کسی شیئے کے ممیز کسی شیئے کو تمیز دینے والی چیز کو اس کے ذریعے سے طلب کیا جائے کہ وہ ایو کسی شیئے کو تمیز دے اس شیئے کے ان مشارکات سے جو کلمہِ ایو کے مضاف علیہ میں شریک ہے تعریف میں ایو مضاف ہو رہا ہے ایو شیئے ان ہوا فی ذاتی ہے یہ ایو مضاف ہو رہا ہے شیئے کی طرف یہ کلمہِ شیئے جیسے بعد میں آئے گا یہ کلمہِ شیئے در حقیقت اشارہ ہے جنس کی طرف یہ شیئے سے براد جنس ہے ایو شیئے ان ہوا فی ذاتی ہے اس لیے ایو کو لائے جاتا ہے سوال میں اس کے ذریعے سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے کسی شیئے کی تمیز دینے والی چیز کو وہ ممیز اس شیئے کو تمیز دیتا ہے ان چیزوں سے جو اس شیئے کے ساتھ شریک ہیں جنس میں یعنی کس میں ایو کے مضافل ہیں ایو کلمہ تعریف میں جو شیئے کی طرف جو مضاف ہو رہا ہوتا ہے یہ شیئے سے منا ہے جنس لہذا یہ ہے مقصود ایو کے بضا کرنے ایو کو اس لیے بضا کیا ہے یہ نکتہ ذہن میں رہے ہیں خورمتے ہیں کہ اب ہم اس کے اور بضاحت کریں گے کہ مسئلہ کہ جب آپ ایک شابہ کہتے ہیں شابہن دھند لگے دور یہاں کڑے ہیں تو صاف میدان میں دور سے جاتے علاقوں میں جہاں مارتے نہ ہوں درخت نہ ہوں تو میدان علاقے میں دور سے کوئی چیز جو نظر آ رہی ہو آ رہی ہے چلتی ہوئی آ رہی ہے حرکت میں ہے آگے بڑھتے آ رہی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں یہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں شابہن شابہا اب دور سے ایک شابہا کو دیکھتے ہیں دھند لگا سا ہے آ رہا ہے دھند لگا کو دیکھتے ہیں لیکن تردد کرتے ہیں اس میں کہ یہ کیا ہے انسان ہے فرس ہے لکر ہے لانم ہے اونٹ ہے کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے دیکھیں چلتا آ رہا ہے چلتی آ رہی ہے چیز تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ سوال کریں گے آپ کہیں گے کیا یہ کیا آپ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہے یہ مثال اس وقت کی دیگئی ہے جب یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی آپ تو گاڑی چلتی ہوئی آپ کو بھی تو چلنی ہے نا سمجھا گی یہ نہیں مرادی آگے کہ ہیوان میں سے کوئی ایک ہیوان ضرور ہے لیکن یہ نہیں پتہ کونسا ہے تو کیا سوال کریں گے آئیو ہیوان ان حاضا آپ پوچھیں گے یہ کیون سے ہیوان ہے بھئی یہ کیا ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے ہیوان آدمی سے کیا ہے انسان ہے فرس ہے ایبل ہے غنم ہے ہمار ہے گوڑا ہے گدہ ہے کیا چیز ہے شیر ہے ہاتھی ہے بھیڑی ہے کتہ ہے سور ہے کیا چیز ہے تو سوال آپ آئیو کے ذریعے ہیں آئیو اس لیے آ رہا ہے تاکہ پتہ جو نہیں ہے تو آئیو طلب کر رہا ہے بابا جواب اس چیز کے ساتھ دو یہ طلب کر رہا ہے آئیو آئیو ہیوان ان حاضا یہ کونسا ہیوان ہے یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ ایسا جواب دو جس کو تمیز دے دے دوسروں سے جدا کر دے خاص کر دے تمیز بھی دے دے خاص کر دے تو لہذا آئی یہاں پر پھر جواب ایسی چیز کے ساتھ دیا جائے گا جو اس کو تمیز دے دے ممتاز کر دے اس کو خاص کر دے با آئیوان ناتک تو حد تام ہے ناتک لیکن تنہا فصل تنہا فصل آئے گی آئیو کے ذریعے سے جو ہے وہ طلب ہی فصل کو کیا تھا ناتک 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 سوہل ناہک جو فصل آئے گی جو اس کو تمیز دے 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 تو لہذا آئیوں کے بارے میں آپ نے جانا کہ آئیوں کا قلمہ اس لیے بنایا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو رہا ہو تو اس کے ذریعے سے ممیز کو طلب کیا جاتا ہے جاکہ تمیز دے 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 جیسے کی مثال سے ہم نے جان لیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور مثال ہم لاتے ہیں اس طرح مختلف اس مثال میں جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہوگا وہاں کیسے سوال ہوگا اور وہاں جواب کیا کیا کس طرح دیا جا سکتا ہے یہ تو آپ نے جان لیا ایک دور سے گندلکا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کون سا ایوان ہے سوال کریں گا ایوان کے ذریعے سے ایوان نہازہ تو جواب اس چیز کے ساتھ دیا جائے گا جو اس کو خاص کرتے گا تمیز دے دے گا آپ فرماتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ الانسانو ایو شہر ہوا فی ذاتی تو اچھو الانسانو ایو شہر ہوا فی ذاتی ایو کے ذریعے سے سوال کرنے سے پہلے اب انسان جو نو ہے کلی جو نو کلی ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ الانسان ایو شہر ہوا فی ذاتی انسان اپنی ذات میں کیا ہے اس کی ذات کا بتایا ہے اب یہاں کلمہ ایو کے ذریعے سے انسان کی ذاتیات میں سے ذاتی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ذاتیات میں سے ایک ذاتی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے انسان کی ذاتی پوچھی جا رہی ہے سمجھنے بات کو کہ انسان کے بارے میں تو وہ اپنی ذات ایو شہر ہوا فی ذاتے یہ انسان اپنی ذات میں کیا ہے جب ایسے سوال ہو نو کے بارے میں نو کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے تو مجھنے یہاں تم طرح سے جواب دینا سا ہی ہے جواب حد دام کے ساتھ بھی دینا سا ہی ہے صرف فصل کے ساتھ جواب دینا سا ہی ہے کیونکہ انسان کی ذاتی پوچھی جا رہی ہے تو جواب صحیح ہے ہیوان ناتے بھی یہ ہیوان ناتے تو ہیوان ناتے کی انسان کی ذات کو بتا کہ اس کی حقیقت یہ ہے جس طرح حد دام کے ساتھ جواب دینا سا ہی ہے اسی طرح فصل کے ساتھ جواب دینا سا ہی ہے صرف ناتے کہہ دو یہ بھی اس کی ذات کو بتا اس کو تمیز دے رہا ہے جب سوال اس طرح ہو نو کے بارے میں تو نو کے بارے میں سوال ہو ایو کے ذریعے سے تو جواب حد تام بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر دو اشکالات موجود ہیں اور یہ دو اشکال کیے ہیں امام المشققین فخر الدین رادی نے اہل سنت کا امام ہے جس کو امام المشققین امامیہ کے نزدیک کہا جاتا ہے ہر بات میں شک کرتا ہے ہر کام میں شک جو کہ نبوت کے بارے میں بھی شک ہے اور امامت کے بارے میں بھی شک ہے مولا کائنات کی امامت کے بارے میں اسی شک ہے اور شاید کے اپنے بارے میں بھی شک ہے کہ وہ بھی ہے یا نہیں وہ ادراز کرتا ہے منطقی تھا ایک فلسفی تھا اور منطقی تھا وہ یہاں پر اس بیس میں جب آتا ہے تو ادراز کرتا ہے کہتا ہے جب ایسے سوال کیا جائے گا نو کو مقدم کر گئے اور کہا جائے ازاد ہوPOS nowhere تو انسان کی ذاتیات میں سے ذاتی پوچھی جا رہی ہے تو جواب حد تام کے ساتھ بھی جس طرح صرف فصل کے ساتھ جواب دینا سیئے کہ ناتق ہے یہ انسان اسی طرح جہاں حد تام کے ساتھ بھی جواب دینا سیئے یعنی حیوان ناتق بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی ذاتی پوچھی جا رہی ہے تو یہ دونوں جوچوں beforehand فصل جس طرح ذاتی باتا رہی ہے حد تام بھی ذاتی بتا رہی ہے کہتا ہے کہ جب صحیح ہے حد تام بھی جواب میں آنا تو یہاں پر دو اشکال وارد ہوں گے اس طرح کے سوال و جواب پر وہ کیا لازم آئے گا کہ حد تام ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں بولا جائے توجہ کرنا جو نکتہ سمجھنے والا ہے کہتے ہیں حد تام ایو شین غوفی ذاتی جیسے کہ ابھی ہم نے پیشے بیان کیا کہ فصل کے جو فصل ہوتی ہے سمجھا گئی جو ایو شین غوفی ذاتی کے ساتھ جہاں سوال کیا جاتا ہے وہاں صرف فصل آتا ہے وہاں فصل آتا ہے حد تام نہیں آتا حد تام کہاں واقعی ہوتا ہے جواب میں ماں ہوا کے جواب میں حد تام ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں نہیں آتا ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں صرف فصل آتا ہے یہاں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انسان کے بارے میں سوال کریں گے فصل جواب پہ بھی صحیح ہے حد تام بھی صحیح ہے تو یہ کیا اشکال اللہ آدم آ رہا ہے اشکال یہ ہے کہ حد تام ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں واقعی ہونا صحیح ہے جبکہ ایسا نہیں ہے حد تام صرف ماں ہوا کے جواب میں آتا ہے ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں نہیں آتا ہے خوب ایک اشکال اور دوسرا اشکال کہ جنابے والا فصل کی تعریف معنی اغیار نہیں رہتی اس طرح مطب فصل کی تعریف فصل آپ کرتے ہیں فصل کی تعریف کی ہے کہ اول مقول الاشیح فی جواب ایو شین غوفی ذاتی وہ کس چیز پر بولی جاتی ہے ایو شین غوفی ذاتی کے جواب میں ٹھیک ہے تو یہ فرماتے ہیں کیا فصل کو بھی شامل یہ تعریف فصل کی تعریف ناتق کو بھی شامل ٹھیک ہو گیا خرماتے Korea غیر ناتق کو بھی شامل کس کو ہیوان ناتق کو بھی ہیوان ناتق جو کہ فصل نہیں ہے غیر فصل ہے اس کو بھی شامل تو لیدا فصل کی تعریف ماں نی اغیار نہیں ہے اور تعریف حقیقی ہوتی ہے جو جامع جمعی افراد ہوتی ہے اور ماں نی انیل اغیار ہوتی ہے یہ ماں نیل اغیار نہیں رہی حد دعم کو بھی شامل یہ دو اطراز امام راتن کی ان دو اطراز آپ کے جواب چاہیے آپ منطقی ہیں جواب دیں بتائیں کہ اس کا کیا حال ہو تو صاحب آشی اماللہ عبداللہ اس امام المشققین کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مناتقہ کی طرف سے ہمارے دو منطقی سر پانچ دو منطقی آپ ان کی طرف سے جواب یہاں دکھر کر رہے ہیں پہلا جواب صاحب المحاکمات کتاب کا نام محاکمات کتب و دی راواندی جن کا مقبرہ اس وقت دی جو ہے وہ قبر ایک جو ہے وہ بلکل واضح نشان کے ساتھ حرم معصوم ہے اسلام علیہ حق قوم میں ان کا جو بڑا سین ہے مرکزی سین وہاں جو درمیان میں خوز ہے جس کو تلائی سین کہتی خوز ہے بہت بڑا خوز کے آگے چلتے ہوئے جب آگے مرشی نجفی رحمت اللہ علیہ کے حسینیہ کی طرف باہر نکلیں تو اس طرف جاتے ہوئے ان کی اکبر ایک نمائیہ حسین میں نظراتی قطبودین رواندی انہوں نے ایک جواب دیا اس کا اس اشکال کا اور دوسرے اشکال کا جواب دوسرے جواب جو ہے اسی اشکال کا وہ ہماری عظیم شخصیت شیخ ٹوسی علیہ رحمہ انہوں نے جواب دیا پہلا جواب صاحب محاکمات اعتراض دوبارہ دورہ دوں توکہ ذہن میں رہے اعتراض یہ ہے کہ جب سوال کیا ہے جہاں انسان او ایو شہن ہو فی ذات کہ انسان اپنی ذات میں گئے تو انسان کی ایک ذات نہیں پوچھی جا رہی ہے اس کی ذات بتاؤ کیا ہے اس کی ذات حقیقت یا نہیں تو جس طرح فصل کے ساتھ جواب دینا صحیح کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کی ذات پہچانے جاتی ہے اس طرح حد تام کے ساتھ بھی جواب دینا صحیح فرماتے ہیں جب حد تام ایو شہن ہو فی ذات کے جواب میں آئے گا تو اشکال یہ بارت ہوتا ہے کہ حد تام جو کہ موہوہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے یہ ایو شہن ہو فی ذات ہی کے جواب میں بھی واقع ہوتا ہے اور یہ فصل کی تاریخ مانے اغیار نہیں رہی صحیح میں محاکمات جواب دیتے ہو کہتے ہیں میں اشتبا نہ کریں امام المشققین اشتبا کر رہے ہیں ان کی توجہ نہیں ہے دوسری طرف مان لیا کہ کلمہ ایو کو وضع کیا گیا ہے بنایا گیا ہے کس لیے لوگوی طور پر جو کلمہ ایو ہے لوگوی طور پر اس کو وضع کیا گیا ہر طرح کے ممیز کو طلب کرنے کے لئے کسی طرح کا بھی ممیز تمیز دینے والی چیز اس کے ذریعے سے ایو کے ذریعے سے طلب کی جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اس کو جو بھی تمیز دینے والی شہ جو بھی یہ ممیز ہے تو مطلب یہ لوگوی مانا ہے ایو کا لوگت میں یہ بڑا عدیس سے لیکن ہم لوگوی نہیں ہیں ہم لوگت میں بیت نہیں کر رہے ہیں منطقی ہیں ہم منطقیوں نے لوگت سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا ہے منطقیوں کا اتفاق کہ ایو شہ ان ہوا فی ذات ہی کے جواب میں وہ ما ہوا واقع نہیں ہوتا ایو شہ ان ہوا فی ذات ہی کے جواب میں وہ چیز واقع نہیں ہوتی جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے سمجھائے بات یہ اتفاق ہے منطقیوں کا کس بات پر اس بات پر اس بات پر اس بات پر اتفاق ہے کہ ایو شہ ان ہوا فی ذات ہی کے جواب میں وہ نئی چیز بولی جاتی جو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی منطقیوں کا اتفاق ہے ہم منطقی ہیں تو منطقیوں کی اسطلاع میں منطقیوں کے اتفاق ہے منطقیوں کے اجتماع اس بات پر پر ایو شہ ان کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے گا اس کے جواب میں وہ چیزیں نہیں آئیں گے جو ما ہوا کے جواب میں آتی ہیں تو بابا حد دیتہ ہم ما ہوا کے جواب میں آتا ہے تو جب حد دیتہ ہم ما ہوا کے جواب میں آتا ہے تو ہم منطقی ہیں منطقی کبھی بھی ایو شہن وفی ذاتی کے ساتھ سوال جب کریں گے تو اس کے جواب میں حد اتام نہیں لائیں گے کیونکہ حد اتام ماہوہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایو شہن وفی ذاتی کے ساتھ سوال کیا جائے کاریہ الانسان ایو شہن وفی ذاتی تو آپ کہتے ہیں جیسے فصل جواب دینا سہی ہے اس طرح حد اتام بھی جواب دینا سہی ہے حد اتام تو ماہوہ کے جواب میں آتا ہے اور ہم منتقی یہ کہتے ہیں کہ مہوہ کے جواب میں آنے والی چیز ایوشیان وعفی ذاتی کی جواب میں نہیں آئے گی تو رہتا کیا ہوا حد تام نکل گئی ایروان ناتک جنس بھی نکل گئی حد تام جنس بھی ہے فصل بھی ہے دونوں نکل گئے جب حد تام نکلی ہے یہ بھی مہوہ کے جواب میں نہیں آئے گی خود جنس بھی بدرجہ علا مہوہ کے جواب میں نہیں آئے گی کیونکہ حد تام جنس بھی موجود ہوتی ہے تو لہٰذا ایو شہن وحفی ذاتی کے جواب میں نہ حد دام آئے گی یعنی حیوانِ ناتک نہ جنس آئے گی یعنی حیوان تو صرف کیا آئے گا؟ ایو شہن وحفی ذاتی کے جواب میں صرف فصل آئے گا جب ہم کہیں گے آل انسانوں ایو شہن وحفی ذاتی ہی تو جواب میں کہا جگہ نہ حیوانِ ناتک اور نہ حیوان کیونکہ حیوان بھی مہوہ کے جواب میں آتا ہے اور حد دامی اور حیوان ناتق بھی مہوہ کے جواب میں آتا ہے یہ جواب اول صاحب محاکمات کا قطب الدین رحمت اللہ علیہ دوسرا جواب شیخ توسی علیہ رحمت امام المشککین کو جو دوسرا جواب دیتے ہیں آگئے شیخ توسی علیہ رحمت صاحب آشا کہتے ہیں یہ جواب دقیق تا ہے محکم تا ہے جیسے کہ یہ بات میں فرماتے ہیں وہ ہوا ادق و ادکن ایک مسلک اے آخر للمحقق توسی رحمت اللہ علیہ مسلک اے آخر یعنی ایک نیا نظریہ ہے ایک اور جواب ان کے پاس ہے جو کہ ادق و ادکن ادق یعنی دقیق ترین ادکن محکم اور مستحکم ترین کوئی جواب ہے شیخ توسی علیہ رحمت کا جواب یہ ہے ہم جب بھی کسی چیز کی فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا تو فصل کے بارے میں سوال کا مرحلہ اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک ہم اس شیخ کی جنس کو نہ جان لیں فصل کا مقام فصل کے بارے میں جو پوچھا جائے گا فصل کے بارے میں جو سوال ہوگا یہ سوال تب ہوگا پہلے اس کی جنس معلوم ہوگی ہم پہلے جانتے ہوں یہ اس شیخ کی جنسی ہے جس شیخ کی جنسی ہے جس شیخ کی جنسی معلوم ہے آپ ہم سوال کریں گے اس کی فصل کے بارے میں ایسا ہو نہیں سکتا جنسی معلوم نہیں ہے جنسی معلوم نہ ہو اور اس سے پہلے فصل کے بارے میں سوال کر دیا جائے دقیق سوال ہے دقیق جواب ہے سمجھا گئی مستحقم جواب ہے کہ ہم فصل کے بارے میں سوال کرنا ہے بابا فصل کے بارے میں سوال تب ہوتا ہے جب جنس معلوم ہوتی ہے جنس معلوم نہیں ہوتی جس چیز کی جنس کا علم نہیں ہوتا جس چیز کے بارے میں اس کی فصل کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ہے محلے بحث میں بھی یہی چیز آئے گی یہ قانون ہے کہتا کلیہ ہے کبھی بھی کسی شہر کی فصل کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوتا پوچھا نہیں جاتا جب تک اس کی جنس معلوم نہ ہو اب ہم یہاں پر محلے بحث میں انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انسان آئی ہو شہر ہو بھی ذاتی کہ انسان اپنے ذات میں کیا ہے تو یہ فصل پوچھی جا رہی ہے نا فصل جب پوچھی جا رہی ہے کہ اس کی فصل بتاؤ یعنی اس کی ذاتی بتاؤ جو کہ اس کو تمیز دے دے باقی چیزوں سے فرماتے ہیں یہ سوال نہیں ہو سکتا انسان کے فصل کے بارے میں جا بتا کہ اس کی جنس معلوم نہیں ہوگی یہ فصل جو پوچھ جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جنس پہلے معلوم ہے تو فرماتے ہیں بے وکوف کوئی ہوگا ہے انسان کہ جنس پہلے معلوم ہے ایلم ہے جنس اس کی فلاں ہے اور اب صرف فصل کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو جب صرف فصل کے بارے میں سوال ہے اب دوبارہ جواب دینے میں پھر جنس کو لے کے آئے تو یہ تو ہماکت ہوگی نکتہ سمجھ گئے ہیں جنس کے بارے میں پہلے معلوم ہو چکا اب سوال فصل کے بارے میں کیونکہ فصل کے بارے میں سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شئے کی جنس پہلے معلوم ہے اور جس شئے کی جنس پہلے معلوم ہے اب اس کی جنس کے بارے میں دوبارہ سوال نہیں ہوگا فصل کے بارے میں تنہا سوال ہوگا لہذا انسان کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل کیا توجہو کہ یہ جب فصل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو جنس معلوم ہوتی ہے فرماتے ہیں بابا آپ جو فصل کی تعریف کرتے ہیں فصل کی تعریف میں ہی آپ نے جان لیا ہوگا فصل کی تعریف یہ وہوالکلی توجہ کرنا وہوالکلی المقول یہ ایسی کلی ہے جو بولنی جاتے ہیں اللہ شئے کسی چیز پر فی جواب ایو شئین ہوا فی ذاتیں ایو شئین ہوا فی ذاتیں ایو شئین ہوا فی ذاتیں کی ہی کے جواب میں یہ جو ایو شئین ہوا فی ذاتیں میں شئ ہے ایو کا کلمہ جو شئ کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ جو ایو کا مضاف علیہ ہے یہ در حقیقت اس شئے کی جنسِ معلومہ کی طرف اشارہ اور کنایا ہے کیا میں اس کی جنس معلوم ہے؟ میں فصل نہیں معلوم ایو شئین ہوا فی ذاتیں یہ ایو کا مضاف ہونا شئے کی طرف یہ شئ جنس ہے جنس کی طرف اشارہ ہے جنسِ معلومہ کی طرف اشارہ ہے جنس معلوم ہے جنس معلوم ہے Спاصل معلوم نہیں ہے تو اسی انسان کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا انسان ایو شے ان تو یہ جو شے ہے یہ انسان کی جنس بتا رہا ہے کہ جنس کا پتہ ہے اور وہ حیوان ہے اب اس کی فس آئے جائیے جواب میں جو ہے وہ تنہا ناتک آئے گا حیوان ناتک نہیں آئے گا کیونکہ جنس تو پہلے معلوم ہے جنس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہے تو لہذا فرماتے ہیں کہ جو جواب تھا جو جواب ہے شیخ توسیل ارحمہ کا توجہ میں انتر ہو رہے جو جواب ہے شیخ توسیل ارحمہ کا یہ ایک مضبوط جواب ہے اور اس جواب کے ذریعے سے پورے کا پورا عشقال جو فقہ اتنی راضی نے کیا تھا ختم وَيَنْدَفِ الْإِشْقَال بِهَذَا وَفِیْرِهِ عبارت میں یہ الفاظ موجود ہے کہ عشقال دف ہو جاتا ہے بِهَذَا وَفِیْرِهِ یعنی بِتَمَامِيَّتِهِ مُکَمَّل خطہ آگے چلی فرماتے ہیں فصل کی دو قسم فصل کی داریف جان لی فصل کے بحث میں ہم نے معلوم کر لیا فصل کیا چیز ہوتی ہے کلمہ ایو کیا ہے کس لیے وضع کیا گیا ہے عشقالات تھے اس کا جواب دیا گیا دو جواب اب فرماتے ہیں فصل قریب ہوتی ہے فصل بائید ہوتی ہے فصل قریب کسے کہتے ہیں فصل قریب جو ہے اس کی تاریف کیا اور فصل بائید کی تاریف کیا فرماتے ہیں فصل قریب کسی چیز کی فصل قریب کیا ہوتی ہے مطلب فصل قریب اس فصل کو کہتے ہیں کہ ایسی فصل جو کسی چیز کو تمیز دے اس شئے کے اس چیز کے ان تمام مشارکات سے جو اس کے ساتھ شریک ہیں جن سے قریب میں دوارہ سننے گا ایک شئے ہے ایک فصل ہے فصل نے تمیز دینی ہے دوجہ فصل نے تمیز دینی ہے کسی شئے جس شئے کو تمیز دینی ہے کس سے تمیز دینی ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں شریک ہیں کس میں شریک ہیں جنس میں شریک ہیں جنس میں اب فرماتے ہیں فصل قریب اس فصل کو کہتے ہیں اس سے قبل یہ جان دے کہ فصل تمیز دیتی ہے شئے کو شئے کن چیزوں سے ان چیزوں سے جو اس شئے کے ساتھ شریک ہیں جنس میں کبھی شریک ہوتی ہیں یہ چیزیں اس شئے کے ساتھ جنسے قریب میں کبھی شریک ہوتی ہیں اس شئے کے ساتھ جنسے بھائیت میں اب نکتہ سمجھ میں آ جائے گا فرماتے ہیں کہ فصل قریب وہ فصل ہے توجہ فصل قریب وہ فصل ہے جو کسی شئے کو تمیز دے اس کے ان مشارکات سے جو اس شئے کے ساتھ شریک ہیں جنسے قریب میں تو فرماتے ہیں اس فصل کو فصل قریب کہا جاتا ہے کیونکہ جنسے قریب میں شریک مشارکات سے تمیز دے رہی ہے فصل مثال جیسے کہ انسان کے نسبت ناتک ناتک فصل ہے انسان کے لیے اور یہ فصل قریب ہے انسان کی کیوں انسان کی فصل قریب ہے اس لیے کہ یہ ناتک انسان کو تمیز دیتا ہے اس انسان کے ساتھ شریک ہونے والی ان تمام چیزوں سے جو انسان کے ساتھ شریک ہیں انسان کی جنسے قریب یعنی حیوان انسان کے ساتھ شریک ہے جنسے قریب میں گھوڑا گدہ بھیر بکری گائے جتنے حیوانات باقی ہیں سب انسان کے ساتھ شریک ہیں حیوان میں اور حیوان جنسے قریب ہے تو کیونکہ ناتک انسان کو تمیز کر رہا ہے تمیز دے رہا ہے جدا کر رہا ہے باقی ان تمام حیوانات سے ان تمام چیزوں سے جو انسان کے ساتھ شریک ہیں جن سے قریب ہیں اور اگر فصل ایسی فصل ہو کہ جو کسی چیز کو تمیز دے اس کے ان مشارکات سے کہ جو اس چیز کے ساتھ شریک ہیں اس چیز کی جن سے بعید میں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ فصل فصل بعید ہو جائے اس کو کہتے ہیں فصل بعید مثال جیسے حساس بن نسبت علیہ لنسل فرماتے ہیں یہ حساس مثال ناتک انسان کے نسبت فصل قریب حساس انسان کے نسبت فصل بعید ناتک قریب تھی یہ بعید ہے یہ بعید کیوں ہے مت اس لیے کہ حساس انسان کو تمیز دیتا ہے ان چیزوں سے انسان کو تمیز دیتا ہے جو انسان کے ساتھ شریک ہیں جن سے بعید میں یعنی جسم نامی میں جسم نامی جن سے بعید نا تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جو شریک ہے وہ کیا ہوں گے مثال انسان حساس انسان کو تمیز دیتا ہے کہنے سے درختوں سے کہا جائے یہ عام کا درخت یہ خجور کا درخت یہ امبور کے بیر یہ فلان درخت یہ فلان درخت یہ فلان درخت اور کہا جائے انسان انسان جو ان کے ساتھ ملائیں تو یہ شریک ہیں انسان کے ساتھ کس میں جن سے وعید میں اور وہ کہے جسم نامی ہے کیونکہ انسان بھی جسم نامی ہے یہ درخت جو ایک حجور کا یہ بھی جسم نامی ہے عام کا درخت وہ بھی جسم نامی ہے امرود کا درخت وہ بھی جسم نامی ہے فلان درخت وہ جتنے درخت سارے جسم نامی ہیں تو یہ سارے کے سارے درخت انسان کے ساتھ شریک ہیں جسم نامی میں جو کہ انسان کی جن سے وعید ہے اب ہم فصل لائیں گے کیا حساس حساس لاکر انسان کو تمیز دے دی جائے گی باقی درختوں سے جو اس کے ساتھ شریک تھے انسان کے ساتھ جسم نامی میں جو کی جن سے بائی تھی ہم نے کہا یہ کیا انسان کیا حساس ہے یہ باہر نکل جائے گا باقی باقی رہ جائے گا کوئی وہ حساس نہیں یہ بھی فصل ہے لیکن فصل ہے بائی نادک بھی فصل تھی لیکن وہ فصل ہے بلی اللہ فرما دیں یہاں تک خلاص مطلب آج کا یہ ہے کہ فصل کی تعریف ہوئی فصل کے بارے بزارت ہوئی فصل کی دو قسمیں بیان ہوئی اور آج کی عبارت کا تجمع الفصل سالس یہ اج سالس و الفاس وہو المقول تیسری قلیات میں سے تیسری قسم فصل ہے وہو المقول بولی جاتے کسی چیز پر جواب ہے ایو شہن و افی ذاتی ایو شہن و افی ذاتی کے جواب وین مید ور المشارکات فر جنسل کری بس اگر یہ فصل طبیز دے گی شہ کو اس کے ان مشارکات سے جو کہ اس کے ساتھ جنسے قریب میں شریک ہیں فقریب فقریب تو قریب اوی البعید فبعید اور اگر یہ فصل ایسی فصل ہے کہ جو کسی شہ کو تمیز دے اس شہ کے ان مشارکات سے جو جنسے بعید میں شریک ہیں فبعید تو وہ باید یہ مطلب تھا الفس قولو ایو شہن مصنف کا قول ہے ایو شہن ایلم جانا انہ کلمت آئیو کہ بتا کی کلمہ آئیو موضوع تن وضع کیا گیا لیو طلب ابیہا تاکہ اس کے ساتھ طلب کیا جائے ما اس شہ کو یمیز اس شہا جو کسی شہ کو تمیز دے اما ان چیزوں سے کوئی شارکو ہو جو اس شہز کے ساتھ شریک ہیں فی ما اس چیز میں جس کی طرف یہ کلمہ ایو کو مضاف کیا گیا مثلا جب تم شابہ کو دیکھتے ہو اور تم یقین کرتے ہو کہ یہ حیوان تو ہے لیکن کہ کیا تو تردد کرتا ہے شک میں ہے کیا یہ انسان ہے یا گھوڑا ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور ہے گدہ ہے بیڑ بکری ہے تقولو تو تو اب سوال کرے گا کہے گا ایو حیوان ان حاضا یہ کونسا حیوان ہے یہ پتا ہے حیوان ہے کیونکہ جنس معلوم فصل کے بارے مستویر کے در سوال ہی نہیں ہوتا جب تک جنس معلوم نہ ہو جنس کا پتا ہے ہے کوئی بڑا گدائی ہے وہی حیوان کی قسم ہے یہ نہیں پتا حیوان کونسا ایو حیوان ان حاضا یہ جنس میں کونسا حیوان ہے فیو جابو بی ما بس جواب دیا جائے گا بی ما اس چیز کے ساتھ یو خسس ہو جو اس کو یہ جو دندل کا آرہا ہے اس کو خاص کر دے ویو میز ہو یہ وہ تفسیریہ ہے اور اس شیئے کو تمیز دے دے اس دندل کے وہ کس سے ان مشارکت ہی اس شیئے کے مشارکات سے فیوانیت حیوان ہونے میں جو شریک ہیں اس کے ساتھ حیوانیت میں جو شریک ہیں خوف یہ ایک مطلب آدھو کہ ازار ہفتہ آدھا جب تُو نے یہ جان لیا تو اس کو باندھ لو اپنے پلے کے ساتھ فنکولو پس اب ہم کہتے ہیں اذا قلنا جب ہم یہ کہیں گے الانسانو ایش انوافی ذات سوال اس انداز سے کریں گے کہ نو کو پہلے لے آئیں گے اور کہیں گے انسان ہے ایش انوافی ذاتی تو پھر کیا ہوتا کان المطلوب تو اس وقت جو مطلوب ہے جس کو ہم طلب کر رہے ہیں جو طلب کی جارہی ہے چیز وہ انسان کی ذاتیات میں سے ایک ذاتی ہے جو اس کی ذات کو بتائے کہ یمید ہو جو اس انسان کو تمیز دے ایسی ذاتی چاہیے ایسی ذاتی طلب کی جارہی ہے ایسی ذاتی مطلوب ہے جو انسان کو تمیز دے یمید ہو کی ضمیر ہو کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ یمید ہو کی ضمیر مطلوب کی طرف لوٹ رہی ہے ایسا مطلوب ذاتی مطلوب ہے کہ جو اس کو تمیز دے اما ان چیزوں سے یشورے کو ہو جو اس انسان کے ساتھ شریک ہیں فی شیعیات وہ شیعیت میں وہی شیعی ایو شیعین الانسان ایو شیعین شیعیت میں شریک ہیں یہ کیا مطلب جنس میں شریک ہیں اس کی جنس میں جو شریک ہیں اس کے ساتھ یہ شیع قلمہ جنس کی طرف اشان ہے فی اسے ہو تو بات جب جب بھائی سے سوال کیا جائے کہ فی اسے ہو تو سوال سید ایو جوابہ کہ جواب دیئے جب ہیں وہ ہیوان ناتک کہ ہیوان ناتک ہیں جواب سید جیسے کہ سید یو جوابہ کہ یہ جواب دیئے جائے کہ بہن نو ناتک ہوں کہ یہ بات ناتک ہے ناتک کے ساتھ جواب دینا بھی صحیح ہیوان ناتک کے ساتھ جواب دینا بھی صحیح جب سوال اس طرح کیا جائے تو پھر کیا خرابی کیا واقع ہوگی یہ اشکال کی طرف جا رہے ہیں فی الزم تو اس صورت میں لازم آیا گا سیحت و وقود حد فی جواب ایوشن و ویدھات کہ سید واقع ہونا حد کا یعنی حد تام کا یعنی حیوان ناتک حد تام کا واقع ہونا سیئے فی جواب ایوشن و ویدھات ایوشن و ویدھاتی کہ جواب میں یہ تو پھر صحیح ہو جائے گا کہ اس کی جواب میں حد تام آ جاتا ہے خوب یہ ایک اشکال و ایزن و نیز دوسرا اشکال لازم آئے گا اللہ یبون تریف الفصل مانے لے غیرے کہ فصل کی تریف مانے غیر نہ رہے غیرے گزمیر فصل کی طرف فصل کی تریف غیرے فصل کے لیے مانے نہ رہے یعنی یہ ناتکوں بھی شامل ہے حیوان ناتکوں بھی شامل جبکہ حقیقی تریف ہوتی ہے جو مانے ان الاغیار ہوتی ہے یہ تو غیر کو بھی شامل ہوگی کیوں مانے ان الاغیار نہیں رہی لسدکی حد تام کیونکہ یہ صادقار یہ تریف حد تام پر بھی و حادہ یہ دو اشکال میں استشکل اللہ امام الراضی فی حاد المقام فی حاد المقام یہ وہ اشکال ہے جس جو اشکال کیا ہے امام الراضی نے فخردنی الراضی نے فی حاد المقام فصل کی تریف کے درمیان وعجابان hoe اور اس اشکال کا جواب دیا ہے فخردنی راضی کا جواب دیا ہے دو صاحبان نمبر ایک صاحب المحاکمات قدب الراع بے جواب اس چیز کے صدق بے النا مانع یہ کہتے ہیں ساتھ و حاکمات کہتے ہیں ایو کا مانا وَاِنْ كَوْنَ بِحَسْبِ وَذِلْ لُغَت وَذِلْ لُغْوِی کے حساب سے اگرچے لِتَّلَبِ الْمُمَيِّدِ مُتْلَقَن مُتْلَقَن ہر قسم کے ممیز کو طلب کرنا ہے یہ ہے لغوی مان وَذِلْ لُغْوِی کے حساب سے ایو کا مانا یہ کسی طرح کے بھی ممیز کو طلب کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں ہم لوغوی نہیں ہیں بابا ہم منطقی ہیں لَكِنَّ عَرْبَعْبِ الْمَاقُول لیکن عَرْبَعْبِ مَاقُول یعنی منطقی لیکن الْأَرْبَعْبِ الْمَاقُول اِسْتَلَحُ لیکن عَرْبَعْبِ مَاقُول یعنی منطقیوں نے اِسْتَلَحُ اِسْتَلَحُ یعنی اتَّفَقُ ہارا اللفظ کا مانا کی طرح توجہ رہے تاکہ آسان ہو لیکن عَرْبَعْبِ مَاقُول اِسْتَلَحُ اتَّفَقُ اتَّفَاق ہے ان کا کس پر علاؤ اس بات پر کہ اَنَّهُ کہ یہ ائیو اَنَّهُ کے ضمیر ائیو کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ ائیو لطلبِ ممیزین ایسے ممیز کے طلب کرنے کے لئے آتا ہے منطقیوں کے نزدیک لَا يَكُونَ مَقُولَ فِي جوابِ مَا اللَّهُ کہ جو ممیز محوا کی جواب میں نہ بولا جائے تو جب منطقیوں کے اس بات پر اتفاق ہے تو لہٰذا وَبِحَازَ اس جواب کے ساتھ یَفْرُجُ الْحَد حَدْتَام بھی خارج ہو جائے گی وہ بھی جواب میں نہیں آئے گی ولی جنس اعزان جنس بھی خارج ہو جائے گی وہ بھی جواب میں نہیں آئے گی تنہا وَفَسْل جواب میں آئے گی وَلِ الْمَحَقِلِ كَتُوسِي حَا هُنَا وَفَسْلَكُنَا آخَرَ اَدَقْ وَأَدْكَمْ اور محقق تو اسی کے لئے خدا رحمت کرے ہیں ان پر یہاں پر ان کے لئے ایک دوسرا مسئلہ یعنی نظریہ یا ایک حقیدہ نظریہ یعنی دوسرا جواب اَدَقْ وَأَدْكَمْ جو دقیق تار اور مستحقم تار وَهُوَ وَيَهِ کہتے ہیں اِنَّا لَوْنَسْأَلُوا عن الفصل کہتے ہیں ہم بتحقیق ہم سوال ہی نہیں کرتے فصل کے بارے میں اس چیز کی فصل کے بارے میں ہم سوال ہی نہیں کرتے اِلَّا بَعْدَا اَنَّا عَلَمَا مَغَرْ بَعْدِ اس کے کہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ اَنَّا لِسْشَئِ جِنس کہ اس شے کی جنس ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس شے کی یہ جنس ہے پھر ہم فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیوں؟ بِنَوْاً بِنَوْاً بِنَوْا رَكْتے ہوئے اَلَوْا اس بات پر کہ اَنَّا مَوْلَوْا جِنسَ لَا لَوْفَسْلَ لَا بِجَسْشَئِ جِنس ہی نہیں اس کی فصل کہاں سے آجائے تو پہلے جنس ہونی چاہیے پھر فصل پہلے جنس معلوم ہو پھر فصل کا سوال ہوگا وَإِذَا عَلِمْنَا اور جب ہم جانتے ہوں گے اس شے کو بھی جنس اس کی جنس کے ساتھ وَإِذَا عَلِمْنَ الشَّيَعَ اور جب ہم جانتے ہوں گے کس شے کو بھی جنس اس کی جنس کے ساتھ فَنَطْلُبُوْا بس ہم طلب کریں گے مَا ایسی چیز کو یومید ہو یعنی ایسے مومید کو جو تمیز دے اس شے کو عن المشارکات اس کے مشارکات سے فِيزَوَ لَكَلْ جِنس اس جنس معلومہ میں جو اس کے ساتھ شریک ہیں ہم ایسا مومید طلب کر رہے ہیں فَنَقُولُ پس ہم کہیں گے اَلْيسَانُ عَيُوْ حَيْوَانِنْ هُوافِ ذَاićِ یہ جو کہا جا رہا ہے اَلْيسَانُ عَيُوْ شَيْنُوافِ ذَاićِ در حقیقت یہ سوال اس طرح ہے اَلْيسَانُ عَيُوْ حَيْوَانِنْهُوافِ ذَا칙ِ یہ غلط مت سمجھیں کہ اَلْيسَانُ عَيُوْ شَيْنُوافِ ذَاocusedِ یو ہے یہ اس کے جنس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نہیں اس کی جنس معلوم ہے تو لہذا جب حیوان موجود اس کی جنس معلوم ہے تو اب جواب صرف ناتق کے ساتھ دیا جائے گا اللہ غیر کسی اور چیز کے ساتھ نہیں فَقَلْمَتُ شَيْفِ تَعْرِیف بس فَسَلْ کی تَعْرِیف میں اَيُو شَيْئِن یہ اَيُو مُضَاف جو شَيْئِ طرف ہے یہ قلمہ شَيْء تَعْرِیف میں کِنَا آیا تو عن الجنس المعلوم یہ کنایا ہے جنس معلوم سے اللہ وہ جنس معلوم یطلب ما جو طلب کرتا ہے اس چیز کو یمیز شیع جو شیع کو تمیز دے ان مشارکات ہے اس شیع کے مشارکات ہے فیضال کل جنس اس جنس معلوم میں فَحِينَ اے ذنبس جب یہ آپ نے جانگ لیا فَيَن دَفِ الْإشْقَال بِحَضَافِ رَحِي تو اشْقَال جو ہے وہ اپنے تمام کے تمامیت کے ساتھ مُندفع ہو جائے گا قَوْلُهُ فَقْرِیبا فَسْل کے دوکس میں قریب کا ناطق بنسبتِ الْإِنسان جیسے ناطق ہے انسان کی نسبت حیثو اس اے سی اے سے یہ فصل قریب ہے حیثو کیونکہ یمیز ہو کیونکہ یہ ناطق انسان کو تمیز دیتا ہے انجبی المشارکات انسان کے تمام مشارکات صرف جنس القریب اس کی جنسے قریب میں یعنی انسان جنسے قریب ہے جو اس کے ساتھ شریک ہے وہاں حیوان اور وہ جنسے قریب حیوان ہے قَوْلُ فَبَعِدُ فَسْلِ بَعِدُ قَلْ حَسَّفْ بِنِسْبَةِ الْإِلَى الْإِنسَان جیسے کہ حساس ہے انسان کی نسبت حیثو یمیز ہو اس لیے کہ یہ حساس انسان کو تمیز دیتا ہے ان مشارکات ان مشارکات سے جو شریک ہے اس کے ساتھ جنس البعید انسان کی جنسے بَعِد میں اور وہ جنسے بَعِد کیا ہے وہاں جسم نامی